یہ ٹھیک ہے بیٹا کہ آپ سے بات کرنا بہت ضروری تھا لیکن یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیی تھا تو مجھ سے کہتی میں ان سے پوچھتا کیا کرتی انگری؟ مجھے بہت غصہ آرہتا ہے اس لیے اس لیے میں نے کال کر دی دیکھو جب دلوں میں ایک بار بدگمانی جنم رہ لے لیں تو اسے بھڑکنے میں ٹائم نہیں لگتا اس وقت نوفل شک کی لپیٹ میں ہے اور حالات جو اسے تصفیر دکھا رہے ہیں اس سے اس کا شک مزید پختا ہوتا جائے ایسے میں تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت تھی جب مصور بلکھو جی کہہ رہا ہے تو میں آفاق کو فون نہیں کرنا چاہیے اور وہ بھی وہاں بیٹھ کر بیٹا اس وقت تو تمہارے موز سے آفاق کا نام سن کے بھی نوفل کے ذہن میں کئی کہانییں جنم رہ لیں کیونکہ وہ پہلی بدگمان ہوئی مکرے کیوں آنکر کی میاں بیوی کا رشتہ تو بہت مضبوط ہوتی اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے تو نوفل کو مجھ پہ کیوں اعتماد نہیں ہے کیا وہ نہیں جانتا تھا مجھے وہ تو میرے شہر بننے سے پہلے شادی سے پہلے میرے مزاج سے اچھی طرح واقع تھا پھر پھر اس نے کیوں سوچا ایسا دیکھو بیٹا کب بعض دفعہ انسان حالات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے خود سے کچھ نہیں سوچتا بلکہ جو کچھ بھی اسے نظر آتا ہے وہ اسے ہیسا 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 میں پہلتا ہے مزود بھائی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی تو حالا میں نکالنا پڑے گا بات بہت بڑھ چکی ہے یہ سب یہاں کیوں جمع ہیں گل تو مجھے آفاق کا نمبر دو لیکن وہ ٹھیک ہو کیونکہ پہلے والا نمبر تو ہر وقت بردی بھٹا ہے میرے پاس جو نمبر ہے وہ وہ ٹھیک ہے اس نے ریسیف کیا تھا بیٹا ویسے یہ نمبر تمہیں کہاں سے ملے وہ مجھے مریم بھابی نے بھی آیا مریم نے جی اس حادثے سے پہلے اس کے پاس کہاں سے آیا نہیں نہیں مجھے رشنہ کا نام نہیں لینا چاہیے بلاوجہ ایک نیا فساد کھڑا ہوگا اور مامو جان تو پہلے ہی خواہم ایک سے اور ابھی میرے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے مجھے نہیں بتا اچھا خیر مجھے فاور پوپل بجائے بابا بابا ہمیں ماما کیوں چھوکے چلی بس بیٹا یہ تو اللہ کی مرضی ہے بابا جب اللہ بلاتے تب کوئی جاتے ہیں ان کے پاس ہاں بیٹا جب اللہ میاں کا بلاو آتا ہے تو پھر تو انسان کو جانے ہی ہوتے اللہ میاں کے پاس اور ہر انسان کا ایک ایک ٹائم تہہ ہے لیکن وہ ٹائم صرف اللہ میاں کا بتا ہے کہ وہ نے اس انسان کو کب بلانا ہے اپنے پاس لیکن شنانٹی تو کہتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں شنانٹی بابا آپ کو بتا رہا ہوں آپ مہیں چھوڑ کے پلیس مجھ جائے گا کبھی بھی نہیں جائے گا پلیس اچھے میری جان میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا یوسف اب کافی دن ہو گئے آپ نے بلکل بھی پڑھا ہی نہیں کیا آپ اپنی مکس نکال کے پڑھنا شروع کریں میں آتا ہوں تھوڑی دیر اوکے جی موسیقی 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 موسیقی